اعوذ باللہ حضر شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج میں نے آپ کو یہاں لطیقے سنانے کے لیے جمع کی کسی جمع کیا ہے؟ لطیقے سنانے کے لیے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لطیقہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں لطیق کی بیوی کو لطیقہ کے لطیق کا مطلب ہوتا ہے نرم لطیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ نرم بات جو سن کر ہنسیہ ہے ہر وہ نرم بات جو سن کر ہنسیہ ہے ایک دو ایسا ہوا کہ ایک شخص اپنے بچوں کو لے کر ماشاءاللہ بچے اس کے کافی تھے لے کر چڑیا گھر پہنچا چڑیا گھر پہنچا اور ٹکٹ لینے لگا ٹکٹ لینے والے نے کہا یہ بچے کیسے ملے والے سارے ٹکٹ کر لائے ہو کہتا ہے نہیں بھئی یہ سارے میرے اپنے سارے تمہارے ہیں تو بھئی تو کیا دکھانے لائے ہو؟ کہہ لگا بھی میں نے سنا ہے کہ یہاں شریا گھر میں نیا زیبرا آیا ہے تو وہ میں اپنے پیارے پیارے پاپوان بھڑوان مننو 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 یہ وہ ان سب کو دکھانے کی لئے اس نے کہا جی ایسے کیوں پیسے ضائع کرتے ہو؟ تو میدری ٹھہرو میں اس نئے زیبرا کو لے آتا ہوں تاکہ وہ تمہیں دیکھ لے تو پھر دیکھ لے میں نے وہ نہیں مانا میں نے اندر جا ہوں گا گیا اندر اس کو لیٹھا کہ چالے جنور ہنسرے ہا 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 گدا گدا خاموش کا میں نے بچوں کو جیئے گھر میں دکھا کے بابی سے لگیا ایک مہلے کے بعد بچوں نے پھر کہا پا 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 کلیہ Would یہ گھر دیکھنا ہے ہاں پا 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 کلیہ پچھلے مہینے جب میں آیا تھا سارے جانور ہنس رہے تھے گھرہ چک تھا آج جب آیا ہنس رہا ہے سارے چک میں یہ کیا تصرا ہے مہینے اپنے بچوں کو چھوٹیاں دیکھانے اور نیا زیبرا دیکھانے اس نئے زیبرا نے وہ درہ مزہیہ قسم کا زیبرا ہے اس نے سب جانوروں کو ایک لطیفہ سنایا کیا ہوا ہے لطیفہ سن کے ساڑھے جانوروں نے کیا کرنے شروع کر دیا وہ لطیفہ اس گدے کی سمجھ میں آ جائے اس لئے یہ آ جائے لطیفہ سمجھنے میں گدے کو پورا چنگان رکھتے آپ پیارے بچوں بات جی ہے کہ لطیفہ سنے جاتے ہیں اگر یہ حسنا ہنسانہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم پریشاند ہو جائیں ایسا ہوا کہ ایک ملک کے صدر نے یہ فیصلہ کیا کہ شروع میں پاگل خانے کی جا کر انسپیکشن کرتا ہوں یہ آج آپ نے سکول نہیں سکل ہو تو صدر نے کہا میں کس کی انسپیکشن کروں گا پاگل خانے جب وہ پاگل خانے پہنچا پہلے ایک وارڈ میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک پاگل یہ جیسے پنگھا یہاں نٹکتا ہے بل بلڑکا تھے اس جگہ پر ایک پاگل لڑکا ہوا چنٹا ہوا اس نے نرس سے پوچھا کہ اس نے ملک کے صدر نرس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں لڑکا ہوا ہے چھت کے ساتھ نرس نے کہا سر یہ اپنے آپ کو بلڑ سمجھ رہا ہے یہ اپنے آپ کو بلڑ سمجھ رہا ہے صدر کو غصہ ہو گیا اس نے کہا پکواف کیا سا ہے بل اتارو اس کو لڑکے نرس کہتی ہے سر اگر میں نے اس کو اتار دیا تو اندھیرہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یاری نرس بھی برا جنب وہ انسپیکشن کرتے کرتے دوسرے بارڈ میں گیا کون ایک پاگل نے میرا اس کو ایسے انگری سمجھ لگائی صدر کو غصہ آگیا میں صدر ہوں گیا مجھے ایسے انگریہ لگا رہا ہے اس نے پاگل سے کہا پاگل یہ پتہ نہیں ہے میں کون ہوں ترتمیز کے مجھے رکھا اس نے کہا کون ہو کون ہو کب میں اس ملک کا صدر ہوں مجھے ایسے انگریہ لگا کہ ایک ٹھیک آت ہستا کھیلتا انسان ایک ٹھیک آت ہستا کھیلتا انسان پاگل کب ہوتا ہے جب پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں جب تکالیف مسائب دکھ درد بڑھ جاتے ہیں اور وہ گرداشت نہیں ہوتے دماغ بے پھٹتا نہیں ہے پھٹے تو بندہ مر جاتا ہے بے کابو ہو جاتا ہے اور دماغ کے اس بے کابو ہونے کو کیا کہتے ہیں اور یہ بے کابو کابو ہوتا ہے کہ جب مسائب مسائب پریشانیاں تکلیفیں ہت سے بڑھ جائیں اور انسان انہیں پر داشت کرنے کے کابل نہ رہے نہ رہے کھولو قرآن کیا کرو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام علوم قرآن بھی موجود ہیں اگر ہم یہ معلوم کروچا آئے قرآن سے کہ بھئی اے ہمارے رب ہمیں حجائب تو فرما کہ ہم پریشانیوں سے کیسے بچیں فاکسپن سے کیسے بچیں اللہ نے صاف فرما دیا قرآن پاک میں کہ مسائب اور پریشانیوں سے بچنا ہے صرف دو کام کرو صرف صبر کرو اور نماز باقعی کیا کرو صبر کرو اور نماز باقعی سے پڑھو کوئی پریشانی تمہیں پریشان نہیں کرے گی کوئی تکلیف تمہیں دکھ میں نہیں ڈالے گی کوئی دکھ تمہیں پریشان نہیں کرے گا پاگل ہونے کی نوبر نہیں خدا رب رحیم و کریم ہمیں اور آپ کو صبر کرنے اور باقعی سے نماز ادا کرنے کی آمین ہم آمین